اے اے ایک سیکنڈ رکھو تم لوگ ایک چیز دکھاتا ہوں بھائی یہ چیک کرو تم لوگو اے بھائی صاحب یہ دیکھو ہیلو گائیز ہیلکم بیک ٹو ایدر اپیسوڈ آف فارمنگ سیمیلیٹر ٹو تو بھائی صاحب جو لاسٹ والا میپ میں کھیل رہا تھا نا بھائی اس میپ میں کچھ مزا نہیں آرہا تھا تو بھائی میں نے ایک نیا میپ سٹارٹ کیا ہے اور اس والے میپ کو یہ بہت زیادہ بیوٹیفول ہے اس والے میپ کو پوری ایک سیریز ہم لے کر چلیں گے اور بھائی یہاں پر اپنے پاس سب سے پہلے ایک یہ گاڑی ہے تو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے کو بھائی یہ والی گاڑی سیل کرنی ہے مطلب یہ والی گاڑی اپنے کو بلکل نہیں رکھنی ہے یہ ایک دم کھٹارا گاڑی ہے تو سب سے پہلے میں یہ والی گاڑی کو سیل کرنے والا ہوں دیکھو بھائی یہ گئی اور ابھی ہم لوگنا سب سے پہلے ایک نئی گاڑی خریدنے والے ہیں میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں رکھو ذرا تو یہ والی گاڑی بھائی ہم لوگ خریدنے والے ہیں اور اس کا کلر اپنے کو چاہیے بالکل وائٹ ابے بھائی یہ کیا یہ کیسا وائٹ ابے ہیلو بھائی صاحب آہ یہ رہا وائٹ میٹیلک ابے یہ وائٹ ہے ابے بھائی ہیلو ریم کلر اپنے کو چاہیے یہ والا بھائی یہ کیا ہے کلرز کو یہ کیسے کلرز ہے بھائی یہ کون سا کلر ہے یہ وائٹ یہ ہے وائٹ ہاں یہ رہا نا وائٹ آہ یہ رہا ٹھیک ہے تو یہ والا وائٹ کلر اپنے کو چاہیے اور یہ گاڑی ہے نیسان کے اور یہ بھائی پک اینڈ ڈروپ کے بھی کام آئے گی اور یہ کافی زیادہ بڑیا گاڑی ہے اور اس کا ویل سیٹ اپ ایک سیکنڈ یہ ویل سیٹ اپ اور بھی ہیں اس کے اندر تو ٹھیک ہے بھائی سب ایسے آئی تھیں یہ انف ہوگی اور ڈیزائن بنہ او ایس بی تو ٹھیک ہے بھائی سب یہ ایک دم تگڑی ہو چکے گاڑی اور یہ اٹھائیس ہزار کی مل رہی اور اپنی پہلے والی گاڑی جو ہے وہ اپنی بکی ہے ٹوئنٹی فور تھاؤزن کی تو ابھی ہم لوگنا فٹا فٹ سے آ جاتے ہیں کہاں گئی شاپ بھائی جہاں پر یہ گاڑی آئی ہو بھائی اپنے پاس کتنے سارے ٹریکٹر ہیں بھائی اس چیز کا پیڑا یہ اچھا چھا یہ بادام کا پیڑا بھائی اچھا 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 یہاں پر اپنے پاس ایک آرمنڈ کا گارڈن بھی ہے بھائی صاحب میں سمجھ گیا بھائی اس والے میپ میں بہت مزہ آنے والا ہے بھائی یہ آرمنڈ کا ایک پیڑ ہے میں تو پیڑوں کا اپنے پاس یہ گارڈن ہے پورا یہاں پر اپنے کو یہ دیکھو سارے بادام ہی بادام لگے ہوئے ہیں میں سمجھ گیا بھائی اپنے کو یہاں پر کیا کرنا ہے اور آئی تنک ادھر سائیڈ میں اپنا کوئی اور بزنس ہوگا شاید سے آرمنڈ کا کوئی آئل وائل بنے گا یہاں پر شاید سے ہاں مجھے لگ رہا ہے بھائی صاحب اور یہ یہ دیکھو بھائی یہاں پر کتنا بیوٹیفول سا ریور ہے یہاں پر تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں بھائی گاڑی کہاں چلے گئی بھے یہ رہی بھائی صاحب اپنی گاڑی ہم لوگ آ چکے ہیں شاپ پر اور ایک سیکن بھائی تو بھائی یہ گاڑی تو دکھنے میں ایک دم بڑیا لگ رہی ہے بھائی نیسان کمپنی کی ہے یہ اور ایک سیکن ایک سیکن کیا اس کو ہم لوگ اوپن کور اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو ابھی کیلئے ہم لوگ بھائی لے کر چلتے ہیں اور ایک سیکنڈ رکھو ذرا یہاں پر مجھے ایک اور گاڑی خریدنی ہے بھائی اور یہ میسی فرگوسن کا اپنے پاس دیکھو یہ کتنا بڑیا والا بھائی یہاں پر شوروم ہے اور ابھی مجھے نہ ایک اور گاڑی خریدنی ہے میں تم لوگو دکھاتا ہوں ابھی رکھو ذرا صبر کرو تو یہ رہی بھائی صاحب یہ والی جیپ ہم لوگ خریدنے والے ہیں اور اس کا باڈی کلر جو ہے وہ میں کس طرح کا کروں بھائی آئی تینک اپنے کو یہ وائٹ کرنی چاہیے یہ والی جیپ ہاں اور اس کا یہ کلر جو ہے یہ بھی اپنے کو وائٹ کرنا ہے یا پھر اس کو کوئی اور کروں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ اپنی جیپ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے اور بھائی اگدم فارمر والی جیپ لگ رہی ہے تو اس کا کلر کس طرح کا کروں مجھے بھائی تم لوگ کمنٹ کر کے بتا دینا اور یہ دیکھو بھائی اپنی جیپ بھی یہاں پر آ چکی ہے تو اس کا میں انجن سٹارٹ کر لیتا ہوں اور بھائی یہ اگدم بڑ ہم لوگ نہ اپنی اس والی گاڑی کو نہ اس والی جیپ کا پیچھا کرنے کے لیے لگا جیتے ہیں یہ اپنے کو فالو کرے گی اوکے بھائی صاحب ابھی یہ اپنے پیچھے پیچھے اپنا ورکر لے کر آتا رہے گا تو ہم لوگ بھائی جلدی سے اس کو لے کر چلتے ہیں آجا بے اپنا ابھی فارم کدھر کو ہے بھائی مجھے یہ دیکھنا پڑے گا ابھی ہم لوگ ابھی اس ٹائم پر کہاں پر ہیں بھائی ابھی کے لیے تو ہم لوگ یہاں پر ہیں اور اپنے کو بھائی یہا سے رائٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ میہ بھائی بہت زیادہ بڑا ہے اور اپنے کو ادھر سائٹ سے ہوتے ہوتے نا بھائی اپنے کو جانا ہے اور اپنا جو اپنا فام ہے نا جو بڑے والا اپنا فام ہے وہ یہاں سے کافی زیادہ دور ہے تو یہ آ چکا ہے مین روڈ تو اپنے کو ای تنک ادھر سائٹ سے ہی مین روڈ روڈ سے ہو کر جانا پڑے گا اور بھائی اپنی جیپ تو اگدم بھائی کافی زیادہ تگڑی لگ رہی ہے بھائی صاحب کیا ہی مستلوک آ رہے ہو بھائی یہ ڈریفٹ بھی مارتی ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تو ابھی ایک سیکنڈ مجھے دیکھنا تو یہاں سے اپنے کو کدھر کو جانا ہے تو آگے سے اپنے کو سیدھا ہی جانا ہے اور آگے سے لیفٹ ہونا ہے اور اپنی وہ گاڑی پیچھے پیچھے آ رہی ہے نہاں آ رہی ہے اور یہاں سے آگے سے اپنے کو لیفٹ ہونا ہے اور اس کے بعد اپنے کو پھر رائٹ کو جانا ہے اور بھائی یہ جیپ تمہوں کو کیسی لگی بھائی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا بھائی اور مجھے تو یہ جیپ بہت زیادہ پسند آئی ہے اور یہ والا میاب بھی میرے کو بہت بڑیا لگ رہا ہے بھائی اور یہاں سے ہوتے ہوتے اپنے کو ایک دم یہاں سے لیفٹ ہونا ہے ہاں یہ دیکھو او بھائی صاحب یہاں سے لیفٹ ہو کے اپنا فارم جو ہے وہ کافی زیادہ آگے کر کے ہے اور یہ دیکھو آگئے یہاں سے پھر پکا راستہ آگیا پہلے کچھی سڑک تھی ایک دم اور یہاں سے اپنے کو آئی تنگ رائٹ ہونا ہے او بھائی بریک لگا لے اپنے کو رائٹ ہونا ہے ابھی ہم لوگ بالکل صحیح جا رہے ہیں میں نے ابھی تک اس میپ کا جو پورا جو ٹور ہے وہ ابھی تک نہیں کر رہا بھائی میں فرس ٹائم اس کو پلے کر رہا ہوں او بھائی صاحب ٹھک گئی میری جیپ تو ابھی بھائی وہ اپنی گاڑی پیچھے آ بھی رہی ہے یا پھر نہیں ابھی یار وہ بھائی اس بندے نے یہاں پر گاڑی ٹھوک دیا اور وہ ادھر ادھر ہی ابھی تک اٹھکا ہوا ہے چلو اس والی گاڑی کو بھی ہم لوگ فٹا فٹ سے لے کر چلتے ہیں اور یہاں ادھر سائیڈ میں بھی اپنا ایک نیچے والی سائیڈ پہ فارم میرے کو نظر آ رہا ہے وہ رہا بھائی سامنے ادھر سائیڈ میں بھی اپنا ایک فارم ہے نیچے وہ ادھر رائٹ سائیڈ میں دیکھو بھائی تو چلو ٹھیک اب بھی ہم لوگوں نے جلدی سے یہ والی اپنی گاڑی کو لے کر چلتے ہیں بھائی اور اس کچھے روڈ پہ اس کو بھگانے میں اپنا ہی مزہ بھائی اس والی گاڑی کی ہینڈلنگ بہت زیادہ تگری ہے بھائی کچھ زیادہ ہی تگری ہے اس کی بریکنگ سسٹم اس کا بہت اچھا ہے تو بھائی یہ والی جو گاڑی ہے نا اس کو میں اس کے پیچھے دوبارہ لگاتا ہوں ایکچولی میں بھائی میں گاڑی تھوڑا اناڑیوں کی طرح چلا رہا تھا یہ گڑ بڑ ہو گئی ورنہ ہونی نہیں تھی تو چلو یہ انٹی جی کو ہم نے گاڑی دے دیا ابھی یہ انٹی جی جو ہے نا یہ اپنا پیچھا کرتے کرتے آ جائیں گی جلدی سے ہم لوگ فٹا فٹا سے اپنی جیپ کو بھگاتے بھگاتے چلتے ہیں ایک دم آرام آرام سے تو ابھی اپنا جو فارم ہے بھائی وہ کافی آگے کر کے ہے کافی زیادہ دور ہے شاپ سے تو چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ پہنچی جائیں گا اور اپنی گاڑی ابھی آ رہی ہے اپنے پیچھے پیچھے اور آئی تھیں اپنا فارم میرے کو نظر آنا شروع ہو گیا بھائی میرے کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بھائی ہلو اوکے ٹھیک ہے بھائی آگے سے بھی بچ کے بچ کے بچ کے ذرا ہاں یہ ہم لوگ آ چکے ہیں بھائی اپنے بڑے والے مین والے اپنے فارم کے اندر اور بھائی دیکھو وہ پھر سے اٹک گیا اپنا ڈرائیور ابھی آنٹی جی یہاں پر یہ دیکھو یہ ہے اپنا فارم کا راستہ تو یہاں پر اپنی جیپ کو میں ایک بر کھڑا کرتا ہوں اور بھائی اپنا ڈرائیور پھر سے پیچھے وہ آنٹی جی اٹک چکی ہیں تو جلدی سے چل کے ان کو میں لے کر آتا ہوں تو یہ میں آ چکا ہوں گاڑی کے اندر اور یہ آنٹی جی جو ہے نا یہ یہاں پر گاڑی چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں اور یہاں پر جیسے گاڑی ٹکراتی ہیں بھائی اس گاڑی کی ہینڈلنگ بہت بڑیا ہے میں اس والی اپنی نیسان کی اس والی پک اپ چھوٹی پک اپ ٹرک سے بھائی بہت زیادہ خوش ہو اپنا یہ چھوٹا والا پک اپ ٹرک ہے تو ایک کام کرتے ہیں ابھی کے لئے نا ہم لوگ اپنا یہ والا گیٹ کھولتے ہیں اور اس والی جیپ کے اندر میں بیٹھتا ہوں اور بھائی صاحب یہاں پر اس کو دوبارہ سے فالو کرنے لگاتے ہیں چلو ٹھیک ابھی یہ اپنا ورکر اپنے کو فالو کرتے کرتے آ جائے گا اور بھائی صاحب ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اپنے اس والے مین والے فارم کے اندر تو میں ایک کام کرتا ہوں ابھی کے لئے نا اپنی یہ والی جیپ اس کو ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پر ایک دم گھما کے یہاں پر تھوڑا پیچھے کر کے اس کو ایسے گھما کے لگائیں گے یہ اپنا کارز والا سیکشن ہو جائے گا بھائی اور اس والے فارم میں ابھی بہت مزہ آنے والا ہے فارمی کرنے میں یہ جیپ تھوڑا پرانے موڈل کے لیکن بھائی ہے بہت بڑیا اس کو ایک دم بڑیا طریقے سے ہم لوگ موڈیفائی کریں گے یہ اپنی گاڑی یہاں پر لانے کے لیے بہت زیادہ شکریہ آپ کا تو ابھی اس کو نہ ہم لوگ گھما کے یہاں پر پیچھے والی سائٹ پر لگا دیں گے یہاں پر تو جب اس کی ضرورت پڑے گی تو اپنے لوگ اس کو لے کر چلیں گے چلو ابھی اس کا انجر میں آف کرتا ہوں اور ایک یہ اپنے پاس یہ چھوٹی بگی بھی ہے تو ٹھیک ہے ابھی اپنی جیپ یہاں پر آگئی ہے تو ابھی بھائی میرے کو دیکھنا ہے کہ اپنے پاس اور کیا کیا ہے یہاں پر ایک یہ اپنے پاس ٹریکٹر ہے اور ایک یہ جان ڈیر کا بڑا والا ٹریکٹر ہے تو اس کا میں گیٹ اپ بھی بند کرتے تو بہت مزہ آنے والا بھائی یہاں پر اور یہ اپنے پاس لارج والا پیٹرول ٹینک ہے اگر اپنا پیٹرول ختم ہوگا اور ایک واش کرنے کے لیے یہ یہاں پر ہے اپنے پاس اور باقی یہاں پر سی بائنگ سٹیشن لگے ہوئے ہیں تو ابھی مجھے ادھر سائیڈ میں چیک کرنا ہے یہاں پر کیا ہے بھائی اندر والی سائیڈ پر تو چالو میں سمجھ گیا بھائی اس کو ابھی اپنے کو اس کو یوز نہیں کرنا اس کا ابھی کوئی کام ہے نہیں تو ابھی کے لیے اپنے کو دیکھنا ہے کہ اپنے پاس اینیملز والا سیکشن کدھر سائیڈ میں اور ادھر سے بھی دروازہ کھلتا ہے تو ادھر سائیڈ میں اپنے پاس اپنی ہارویسٹر رکھی ہوئی ہے یہاں پر سیڈر رکھا ہوا ہے فرٹیلائزر سپریڈر اور وہ کچھ اور ہے یہ یہاں پر سیلو ہے اور ایک سیکنڈ مجھے دیکھنا پڑے گا اپنے پاس اینیملز کا یہ رہا اپنے پاس شیپز کا سیکشن اور یہ رہا کاؤز کا سیکشن اور اپنے پاس کاؤز اور شیپز ہیں بھائی تو یہ میں ٹیگ کرتا ہوں یہ کہاں پر ہے اپنا شیپز والا سیکشن ادھر سائیڈ میں ہے کہیں پر تو تو چلو ادھر سے چل کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنی شیپز کا او بھائی بہت دور ہے یہ تو اور یہاں پر تو بھائی بہت کچھ رکھا ہوا اپنے پاس تو چلو ابھی چل کے نا شیپز والا سیکشن پہلے دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہم لوگ آ چکے ہیں شیپز والے سیکشن میں اور ادھر سائیڈ میں بھی یہ اپنی جگہ ہے اور یہاں پر یہ کیا لگا ہوا ہے بھائی یہ 3.2 اکر زمین ہے اپنے پاس اور یہاں پر گراس لگی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ گراس کاٹ کے اپنے کو ادھر سائیڈ میں یہ اپنی شیپز کو ڈالنی ہے اور ان کے پاس ابھی پانی تو ابھی ہے اور ان کو پانی بھی اپنے کو ڈالنا پڑے گا اور یہاں پر صرف اپنے چھے انیملز ہیں زیادہ تو ہیں نہیں لیکن اپنے اس کے اندر پندرہ رکھ سکتے ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر جتنے رکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ اتنے میں یہاں سے خرید لیتا ہوں یا سیے نو ہم لوگ اور لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈن بھائی اوکی ابھی اپنے پاس کافی ساری شیپز ہو چکی ہیں تو ابھی مجھے یہاں پر سے ادھر سائیڈ میں یہ ایک اپنا یہاں پر فارم ہے اور بھائی صاحب ابھی ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ اپنے پاس گارلک کے فیلڈ ہیں اور یہ دیکھ لے تم لوگ اس والے میپ کے اندر سپیسیفکلی یہاں پر اپنے بس گارلک فیلڈ ہیں اور یہ دیکھو یہاں پر اپنے بس ایک نہیں بہت سارے ہیں گارلک فیلڈ اور اس میں ہم لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں اوکے تو اس کو کیا کرنا ہے بھائی ایک سکنڈ تو بھائی اس کا ابھی میرے کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا لیکن ٹھیک ہے ابھی کے لئے ہم لوگ یہاں پر یہ گارلک والی مشین یہاں پر کوئی تو نیو ہے اپنے پاس تو یہاں پر دیکھو بھائی تم لوگ اور اس کو میں جلدی سے انجن اس کا آن کرتا ہوں اور اس کو میں انفولڈ کرتا ہوں فٹا فٹ سے بھائی یہاں پر سے اور یہ اپنے پاس ایک چھوٹو سا ٹریکٹر تو ہے بھائی اور کیا اس کی مدد سے ہم لوگ یہاں پر سے یہ گارلک کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے لگ تو یہی رہا ہے اوہ بھائی 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 یہ کیا بھائی اس کو روکنا پڑے گا بے ہلو اوہ بھائی اس کو روکنا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی یہ ابھی واپس جا رہی ہے یہ مشین اور اس کا مجھے نہیں پتا ابھی کہ بھائی اس مشین کو اپن کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن چلو ابھی کے لئے ہم لوگ یہاں پر گارلک کو ہارویسٹ کر کے چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھو بھائی یہاں پر سے ہم نے اس کو لگا تو دیا ہے تو بھائی ابھی مجھے اس کی کچھ بھی سمجھ نہیں آری کنٹرولز کی یار کہ یہ گارلک کیسے ہارویسٹ کرنا اگر کسی کو پتا ہے تو بھائی مجھے کمنٹ کر کے تم لوگ ضرور بتا دو اور مجھے یہاں پر ابھی اور دیکھنے دو اپنا فیلڈ کہاں کہاں پر ہے یہاں پر بھائی ادھر سائیڈ میں اپنا ایک بڑا والا فیلڈ ہے اور یہ مجھے لگتا ہے ریڈی ٹو ہارویسٹ ہے اور یہاں پر مجھے دیکھنے دو کہ بھائی یہاں پر لگا کیا ہوا ہے اوکے یہاں پر ویٹ لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے بھائی فٹا فٹ سے نا ہم لوگ چلتے ہیں اور اپنی اس والی نیو ہالینڈ کی جو ہارویسٹر ہے نا اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے کنیکٹ یہ کیا ہے بھائی یہ تو کورن والا ہیڈر ہے نا بھائی ایک سیکنڈ بھائی اس کو پہلے اس ٹریلر کو یہاں سے اٹیچ کر کے باہر نکالنا پڑے گا تب ہی ہم لوگ اس کو اٹیچ کر پائیں گے ہیڈر کو تو ابھی جلدی سے نا بھائی یہ والا ہیڈر کو ہم لوگ ہیڈر جو ٹریلر ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں فٹا فٹ سے اوکے بھائی صاحب فائنلی ہم نے اٹیچ کر لیا ہے یہ والا ہیڈر ٹریلر اور اس کو میں نا یہاں پر ایک دفعہ رکھتا ہوں یا پھر اس کو ساتھ ہی میں لے کر چلتے ہیں یہ یہاں پاس ہی میں ہے اپنا اور راستہ میرے کو نہیں پتا بھائی کدھر سے ہے ای ٹھنک سو اپنے کو گھوم کے جانا پڑے گا تھوڑا آگے والی سائیڈ سے ابھے بھائی صاحب میرے کو راستے کا ہی نہیں پتا ہیلو اور بھائی یہ ریمپ کس لیے بنا رکھا ان لوگوں نے کیا یہاں پر ویلنگ کر سکتے ہیں ہم لوگ چلو مجھے راستہ بھی ڈھوننا پڑے گا ہم لوگ یہاں سے باہر کدھر سے نکلیں گے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے ادھر سے ہی باہر نکلیں کا راستہ اپنے کو ملے گا تو ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہم لوگ جلدی سے اپنی اس والی نیو ہالینڈ کی ہارویسٹر کو لے کر چلتے ہیں بھٹاک سے اپنے فیلڈ میں تو اپنی جو ویڈ کی فصل لگی ہے جلدی سے اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں بھائی آج تو ہم لوگ وہی کریں گے اور یہاں پر باقی سب کچھ تو اکدم بڑیا ہے اور ابھی ادھر سائیڈ میں اپنا گھر ہے اور یہاں سے ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں ہاں ادھر سے ہم لوگ آئے تھے نا یہی ہے مین گیٹ ہاں بھائی سب یہی ہے یہی ہے تو یہاں سے ہم ادھر سے مین گیٹ سے اکدم بڑیا طریقے سے نکلیں گے اور 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 یہاں پر سے ہم لوگ اوپر چڑ جائیں گے اور ادھر سائیڈ سے ہم لوگ ہارویسٹر کو بھائی واپس سے گھما لیتے ہیں ایم ایر جنسی لائٹس کو آن کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے اپنا یہ ہیڈر جو ہے وہ ٹریلر کیوں کہہ رہا ہوں بھائی ہیلو یہاں پر تو اٹھکے گی چلو اس کو ادھر سے تھوڑا گھما کے ہم لوگ نکال لیتے ہیں آل رائٹ تو بھائی یہ ایک دم سیدھا بلکل بھی نہیں ہے بھائی یہ والاپنا تو ٹھیک ہے نو پرابلم بھائی ابھی ہم لوگ یہاں پر سے اس کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک دم بڑیا طریقے سے آل رائٹ بھائی اس میں اپنے کو بھائی مینوالی کام کرنا پڑے گا نو پرابلم کر لیں گے ہم لوگ اتنی کو بڑی دکت والی بات نہیں ہے بھائی صاحب تو فٹا فٹ سے یہ والی ہم لوگ ویڈ کو کرتے ہیں ہارویسٹ کیا میں یہاں پر اے آئی ورکر کو لگا سکتا ہوں ہاں بھائی لگا سکتا ہوں یہاں سے سیدھا سیدھا یہ کرے گا کام اور اس والے میپ کے اندر ابھی اپنے پاس یہ والا فیلڈ ہے اور یہ والا فیلڈ اپنے کو خریدنا ہے یہ جو دس نمبر کا فیلڈ ہے نا بھائی یہ ایک لاکھ چورانوے ہزار ڈالر کا اپنے کو ملے گا اور یہ جو اپنا فیلڈ ہے نا اس کی پرائس لگ بگ تین لاکھ ڈالر ہیں اور کونسا فیلڈ اپنا خود کا ہے بھائی بھائی ایک یہ گیارہ نمبر والا فیلڈ اپنے کو خریدنا ہے اور ایک یہ والا یہ والے فیلڈ میرے کو تھوڑے سے سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن یہ تھوڑے چھوٹے ہیں بٹ نو پرابلم ہم لوگ یہاں پر ایک دو یا پھر یہ سارے کے سارے فیلڈ ہم لوگ خرید کے اس کو ایک ہی بڑا فیلڈ بنا دیں گے تو تم لوگ میرے کو کمنٹ کر کے بتانا کہ اپنے کو کیا کرنا چاہیے تو ابھی یہاں پر یہ اپنا ورکر جو ہے وہ یہاں پر کام تو کر رہا ہے تو یہ سارا کام اس کو کرنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مطبع کتنا فیلڈ یہ کرتا ہے ہارویسٹر کتنا رہ جاتا ہے تب تک بھائی میں نا ایک کام کرتا ہوں جلدی سے نا اپنے کوئی اپنا بڑیا سا ٹریکٹر دیکھتے ہیں ادھر سائیڈ میں تو یہ بیلنگ والا سارا سسٹم ہے اور یہ کون سا فارم میں آگیا ہوں بھائی یہ بھائی کوئی اور اپنا فارم اور اس کے اندر اپنے بہت سارے فارم ہے یہاں پر ایک الگ سے واش کرنے کے لئے سسٹم لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ ایک ٹریلر بھی کھڑا ہوا ہے تو ابھی مجھے دیکھنے دو کہ اپنے پاس Luna Total Trailer کتنے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹریلر ہے اس کی کپیسٹی بھائی بہت زیادہ ہے یہ چھوٹا اور اس سے چھوٹا ہے یہ والا ٹریلر ہے یہ والا کہاں پر کھڑا ہوا ہے تو یہ والا ٹریلر اپنا یہاں پر کھڑا ہوا ہے یہاں پر ہم ہیں تو یہ ٹریلر کدھر ہے یہ یہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے اپنے بڑے والے فارم کے اندر ادھر سائیڈ میں یہ دیکھو یہ اپنے گھر والے جو فارم ہے مین اپنا فارم ہے وہاں پر کھڑا ہو تو ابھی ہم لوگ اسی والے ٹریلر کو لے کر چلتے ہیں بھائی اس میں بھی کافی زیادہ کونٹی میں آ جائے گا سب کچھ تو یہ اپنے باز میسی فرگوسن کا ایک سیکنڈ رکھو تم لوگ ایک چیز دکھاتا ہوں بھائی یہ چیک کرو تم لوگو اے بھائی ساہب یہ دیکھو اور بھائی اپنا میسی کا جو ٹریکٹر ہے اس کے ساتھ ہم لوگ یہ والے ٹریلر اٹیچ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ یہاں سے جلدی سے باہر نکال لیتے ہیں فٹا فٹ سے اوکے یہ ادھر سے نکلے گا بھائی تو جلدی سے گیٹ کھول لیتے ہیں چل بے گیٹ کھل جا آل رائٹ ابھی جلدی سے اس کو یہاں سے نکالتے ہیں باہر اوکے نکل جائے گا بس یہ نکل جائے گا نکل جائے گا نکل گیا بھائی تو یہاں پر رکو ابھی کے لیے ادھر یہ والی اپنی حویلی کس کام کیا بھائی ہلو ہلو یہ کیا ہے بھائی صاحب یہ ای تنگ اپنی نہیں ہے بھائی تو یہ اس کا گیٹ ہم لوگ نہیں بند کر سکتے یہ اپنا اپنی پروپرٹی نہیں ہے بھائی تو ابھی یہ والا جو گیٹ ہے نا اس کو ہم لوگ کرتے ہیں بند آل رائٹ اور یہ والا ٹریلر اپنا تم لوگ دیکھو کیا ہی بیوٹی فل سا لگ رہا ہے بھائی اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ ایک دم خالی ہے تو ابھی فٹا فٹ سے نا ہم لوگ جلدی سے چلتے ہیں بھائی اپنی سائیڈ میں رہتے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہو بھائی یہاں پر یہ کچھ اور لگا ہوا ہے یہ کیا لگا ہے بھائی مجھے دیکھنا ہے یہ مجھے چیک کرنا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی کورن ہاں کورن لگی ہویا تو بھائی اپنے اس والے نیو والے میسی فرگوسن کو لے کر چلتے ہیں بھائی صاحب اور اس کا انجن بھی ابھی رپیئر ہونے والا ہے شاید سے اور اس کا انجن کافی زیادہ خراب ہوا پڑا ہے بھائی اور اپنا وہ کدھر گیا ابھی کے لیے میں کہاں پر ہوں بھائی میں ابھی یہاں پر ابھے بھائی صاحب تو بھائی ادھر سے شارٹ کٹ مارتے ہوئے میرے کو جانا پڑے گا بھائی ویسے ہم لوگ جائیں گے تو بھائی بہت دور پڑے گا لیکن چلو ہم لوگ یہاں سے شارٹ کٹ مارتے ہیں اور ادھر سائٹ میں یہ کسی چیز کا گارڈن ہے بھائی ابھے بھائی صاحب اس کا انجن جو ہے وہ خراب ہوا پڑا ہے بھائی پورا مجھے انجن ریپیر کروانا پڑے گا اس وقت ٹریکٹر کا ای تنگ بھائی یہ بہت زیادہ دکت کرے گا اپنے لیے اور یہ پتہ نہیں کس چیز کا گارڈن تھا بھائی اور یہ میں کہیں پر تو گھس گیا ہوں بھائی صاحب اور ابھے بھائی مجھے لگتا ہے میں گلت سائٹ پر گھس گیا بھائی یہاں پر سے راستہ نہیں ملے گا یہ نہ ہو بھائی ہم لوگ اٹک جائیں یہاں پر لیکن چلو ہم لوگ راستہ تو بھائی ڈھونڈی لیں گے یہاں پر یہ گارڈن میں سے نکلنے کا کہیں نہ کہیں سے تو کوئی راستہ ہوگا بھائی ہو 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 بھائی یہاں پر راستہ تو میرے کو دکھ رہا ہے بڑی یہ تھوڑا چھوٹا ہے بھائی ابھے بھائی صاحب اپنا ٹریکٹر فس گیا اوہ نو بھائی ابھے بھائی پہلے دن اپنا ٹریکٹر فس گیا یار شٹ بھائی مجھے نہ ابھی ایک کام کرنا پڑے گا اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا شٹ بھائی یہاں پر کہاں پر فس گیا میں یہ رہا اپنے ٹریکٹر اس کو کرتے ہیں ریسیٹ یہ ہو گیا ریسیٹ اور یہاں پر یہ اپنا ٹریکٹر ہے اس کو بھی میں کر دیتا ہوں ریسیٹ اوکی ابھی یہ کہاں چلے گئے اپنے ٹریکٹر یہ یہاں پر آ چکا ہے شاپ پر تو ٹھیک ہے بھائی فٹا فٹ سے ہم لوگ جلدی سے اس ٹریکٹر اور ٹریکٹر کو لے کر ایک دم فٹا فٹ سے چلتے ہیں بھائی ابھی اس پورے میپ کی اپنے کو سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں پر کونسی چیز ہے اور ابھی راستوں کی اپنے کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک تب تک اپن ایسے ہی بھائی بھٹکتے رہیں گے تو جلدی سے ایک دم فٹا ایک سے میں تم لوگ راستہ بھی تھوڑا سے دکھا دیتا ہوں اور اس کو ہم لوگ جلدی سے لے کر چلتے ہیں اپنے اس ٹریکٹر اور ٹریکٹر کو یہ دیکھو یہاں سے کچھا راستہ ہے بھائی ایدھر سائیڈ سے تو یہ کچھا راستہ پار کر کے اپنے کو جانا پڑے گا اور پھر اپنے فیلڈ تک ہم لوگ پہنچیں گے اور یہ کچھا راستہ یہ ہے پورا کا پورا اور یہاں پر سے یہ آگے ایک روڈ ہے اور یہ صحیح بھائی ویلج والا میپ تم لوگ مجھے کہہ رہے تھے ویلج والا میپ کھلو اور بھائی جلدی سے دو ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دو تو ابھی جلدی سے یہاں سے اپنے کو ادھر سائیڈ کو جانا ہے ہاں بھائی میں صحیح جا رہا ہوں کیا ایک دم صحیح جا رہا ہوں بھائی میں ایک دم صحیح اور یہاں پر سے ہم لوگ دیکھو ٹریکٹر یہاں پر لوڈ لے رہا ہے اور اس کا انجن جو ہے نا بھائی وہ ابھی خراب ہو اپڑا میں ادھر سے شارٹکٹ پھر سے مارتا ہوں بھائی آپ کو پتا ہے ہم پنگے لینے سے باز نہیں آئیں گے تو یہاں سے شارٹکٹ مار کے چلیں گے ہم لوگ یہ دیکھو ہاں بھائی شارٹکٹ کام کر گیا یہاں سے کدھر کو جانا ہے ادھر سائیڈ میں جانا ہے اپنے کو ٹھیک 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 نگل جا نگل جا بھائی تو ہم لوگ ابھی ایک دم صحیح طریقے سے جا رہے ہیں اور یہ دیکھو بھائی اپنا ٹریکٹر ایک دم موٹ آف کنٹرول ہوتے ہوتے بچا ابھی تو چلو بھائی اس والے ٹریلر کو لے کر چلتے ہیں اس کے پہلے کے اپنا وہ والا جو ہار ویسٹر والا ورکر لگا ہوا ہے اس کا جو ٹوکرا ہے وہ فل ہو جائے مطلب اس کی وہ جو ٹرنک ہے مطلب اس کا جو ویٹ والا مطلب اس کا سٹورج والا ٹرنک ہے وہ فل ہو اس سے پہلے اپنے کو جانا پڑے گا بھائی یہ والا ٹریلر لے کر اور اس کا کور اوپن ابھی نہیں کرتے ابھی تھوڑے در بات کریں گے اوکے تو ہم لوگ بھائی آ چکے ہیں فائنلی اور وہ دیکھو اس کی ٹرنک کپیسٹی جو ہے وہ دیکھا میں نے کہا تھا نا فل ہو گئی ہے اور یہ ادھر سائیڈ میں اپنا ٹریلر یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو یہاں سے نا ہم لوگ اپنے یہ جلدی سے اس والے ٹریلر کے اندر اس کو بھر لیتے ہیں یہ جو ویٹ ہے اور یہ کافی بڑا اپنا کھیت ہے اور یہاں پر سے ہم لوگ ایک دم پرفیکٹ ٹائمنگ پہ آئے ہیں اور یہ دیکھو بھائی یہاں پر ابھی یہ ٹریلر اپنا فل ہو رہا ہے اور اپنی ہار ویسٹر فل ہو گئی اور ایک سیکنڈ اس نے بیچ سے تھوڑا سا ایریا چھوڑا ہے لیکن جو اس نے چھوڑا ہے وہ ہم لوگ کر لیں گے نو پرابلم اور یہ والا اپنا کھیت ایک دم بڑیا ہے اور ٹھیک ہے بھائی اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی ابھی اس کو جانے دیتے ہیں اور ہم لوگ یہاں سے کور جوہاں وہ کلوز کر لیتے ہیں اور آئی ٹھنک اوہ بھائی صاحب فصل خراب ہو گئی بھے ابھی بھائی یہاں پر سے میری ساری فصل خراب ہو گئی اور یہ آدھا ٹریلر اپنا بھر چکا ہے اور بھائی جلدی سے یہاں سے کراپ ڈسٹرکشن آف کرو ورنہ بھائی اپنا بہت نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ابھی جلدی سے یہ پوری ویٹ ہارویسٹ ہونے کا ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ والے ٹریلر ایک دم فل کر کے پھر ہم لوگ چلتے ہیں اور جلدی سے میں دوبارہ سے ایک بار ادھر بیٹھتا ہوں یہاں پر اور یہ والے ٹریکٹر بھی بھائی کافی زیادہ بڑیا ہے اور میں اپنے فارم میں ایک بار واپس آ چکا ہوں اور اس والے ٹریکٹر کا انجن ایک دم فل ہے اور اس والے انجن کی کنڈیشن بھی فل ہے اور کہاں گیا بھائی ہیلو اور ٹریکٹر اپنے کدھر ہیں اس والے کے انجن کی جو حالت ہے نا بھائی وہ بھی کافی پتلی ہے تو یہاں پر سے ابھی یہ کام کر رہی ہے اپنی یہ والی ہارویسٹر اور ادھر سیڈ میں اس کے انجن کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی ففٹی ففٹی ہے تو ٹھیک ہے نو پرابلم بھائی ہم لوگ جلدی سے واپس اپنے اس والے اور بھائی یہاں پر اور بھی اپنے پاس ایک چھوٹو ٹریکٹر بھی ہے اور یہ پتہ نہیں بھائی کس کام آئے گا مجھے نہیں پتا بھائی ابھی اور یہ ایک ٹریکٹر ہے یہ اس کے ساتھ ڈسکس لگی ہوئی ہیں اور بھائی اپنے پاس یہاں پر کیا گریپس بھی ہیں کہیں پر بھائی مجھے لگتا ہے اپنے پاس گریپس بھی ہیں یہ جو مشین ہے نا یہ گریپس ٹکنالوجی کی مشین ہے بھائی اور یہ جو سارا اس والے یہ گراج کے اندر یہ جو سمان کھڑا ہوئے نا بھائی یہ اور یہ یہ چیزیں ساری کی ساری گریپس ٹکنالوجی والی ہیں مجھے سمجھ آ چکی ہے اور اگر یہ یہاں پر کھڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر سامنے میں اپنی فیکٹری ہے اور یہاں پر یہ دیکھو یہ بھی اپنی ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا تو یہ اپنی خود کی ہے اور اگر یہ ادھر سائیڈ میں کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آس پاس اپنی گریپس کی جو فصل ہے وہ بھی ہوگی یہاں پر آہ یہ دیکھو نا بھائی مجھے ابھی چیک کرنے دو ابھی کے لئے میں کہاں پر ہوں بھائی صاحب یہ یہاں پر ہوں میں بھائی اور یہ دیکھو یہ سارے کے سارے اپنے گریپس کے فیلڈ ہیں بھائی اوکے میں سمجھ گیا بھائی یہ دیکھو یہ سارے اپنے گریپس کے فیلڈ ہیں اور ان کو لائم کی ضرورت ہے بھائی اور فرٹیلائزر بھی ان کو لگانا پڑے گا اور یہ دیکھو یہ یہاں پر یہ ویڈ شیٹ بھی اگر رکھی ہے تو ابھی یہ اپنے کو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے چلو ٹھیک ہے ابھی ہم لوگنا واپس چلتے ہیں جلدی سے اپنے اس والے ٹریلر کے اندر اور یہ اپنی جیپ تو یہاں پر کھڑی ہے اس والے ٹریلر میں میں یہاں پر آ چکا ہوں تو بھائی فٹا فٹ سے ساری ویڈ ہم لوگ ہارویسٹ کرتے ہیں ہو چکا ہے لگ بگ اور اس کو کور لگا دیتے ہیں اور ابھی بھی اپنا ورگر جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو بھائی جلدی سے یہاں پر سے اس کو چڑھاتے ہیں بھائی صاحب آگے سے ٹریکٹر اٹھ رہا ہے بھائی چڑ جا چڑ جا چڑ جا بھائی صاحب یہاں سے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ بھائی ٹریکٹر کے پیچھے کافی زیادہ وزن ہے بہت زیادہ مشکل سے چڑ رہا ہے بھائی اپنا ٹریکٹر یہ اور اس کو یہاں سے جلدی سے چڑھا لیتے ہیں بھائی ابھی مڑ جا بھائی ادھر کو ادھر کو جانا ہے بھائی ابھی ادھر کو جانا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم لوگ جو ہے نا وہ جلدی سے اس کو لے کر چلتے ہیں فٹا فٹ سے آل رائٹ تو اس کو ہم لوگ نہ سیل کر کے آتے ہیں پہلے میں پرائیس چیک کر لوں بھائی تو بھائی ابھی جو ہے وہ پرائیس کم ہی چل رہی ہے تو میں نا ایک کام کرتا ہوں ابھی کے لیے نا ہم لوگ سیل کر کے آتے ہیں سب سے زیادہ پرائیس یہاں پر مل رہی ہے اور یہ گروسر مارٹ کہاں پر ہے بھائی یہ میں دیکھتا ہوں گروسر مارٹ کدھر ہے گروسر مارٹ یہ را گروسر مارٹ تو چلو ہم لوگ یہاں پر ہی چلتے ہیں یہاں پرس اس کو لے کر چلتے ہیں اور جلدی سے بھائی ہم لوگ بیچ کر آتے ہیں گروسر مارٹ پر جانے کے لیے اپنے کو ادھر سے ہی جانا پڑے گا تو فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں اور بھائی واپسی پہنا ہم لوگ اپنا یہ ٹریکٹر بھی ریپیئر کروا لیں گے کیونکہ بھائی اس والے ٹریکٹر کا جو انجن ہے وہ ایک دم ختم ہو چکا ہے لگ بگ اس کی ہیلتھ جب فورٹی پرسنٹ سے بھی کم ہے تو چلو فٹا فٹ سے ہم لوگ چلتے ہیں اور چل کے بھائی یہ سیل کر کے آتے ہیں اور بھائی تم لوگ یہ دیکھو یہ ہے اپنا بیوٹی فل سا فارم اور کیا ہی بڑیا ویو ہے بھائی بہت بڑیا سے علاقے میں اپنا بھائی فارم ہے اس بار اور یہاں پر جو ہے نا وہ یہ دیکھو نیچے والی سیڈ پہ بھی روڈز گزر رہے ہیں اور ادھر سیڈ میں یہ ہیں بھائی وہ چھوٹے چھوٹے فیلڈز یہ دیکھو تو یہ او بھائی 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 میرا ٹریکٹر بھی الٹنے والا تھا اور یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فیلڈز یہ بلکل ایکول ہیں تو یہاں پر ہم لوگ یہ تین چار فیلڈز ایک ساتھ خریدیں گے اور یہ بھی اپنے فارم کے بلکل باجو میں ہی ہیں تو بھائی اپنے کو ابھی پورا گھوم کے جانا پڑے گا وہ سامنے لوکیشن نظر آ رہی ہے گروسر مارٹ جہاں پر اپنے کو یہ سیل کر کے آنی ہے اپنی یہ والی ویٹ اور ابھی جلدی سے بھائی فٹیک سے اس کو بھگاتے بھگاتے چلتے ہیں اور اپنا ٹریکٹر کافی تگڑی سپیڈ پہ جا رہا ہے بھائی وہ رہا ادھر لیفٹ سائیڈ پہ گروسر مارٹ جہاں پر اپنے کو جانا ہے اور یہ دیکھو بھائی یہاں سے ہم لوگ شارٹ کٹ مار لیں گے یہاں سے شارٹ کٹ مار لیتے ہیں بھائی یہ کسی کا سویا بینز لگا ہوا ہے تو اس کے بیچوں بیچ سے ہم لوگ شارٹ کٹ مار کے چلتے ہیں ویسے یہ والا روڈ تھا یہاں پر بھی تو ٹھیک ہے نو پرابلم کہاں پر جانا تھا بھائی سارے بورڈ توڑ دی ہم نے ادھر کو جانا تھا بھائی صاحب وہ رہا یہ کیا ٹکراب ہے نیچے ٹھیک ہے بھائی جلدی سے ہم لوگ آ چکے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اور یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی اپنے کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور بھائی مجھے لگتا ہے یہاں سے اپنے کو ادھر کو جانا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اپنے کو لگ بگ پندرہ سولہ ہزار ڈالر تو ملی جائیں گے آئی تھنک اتنے سے سامان کے تو کیا ادھر سے جانا ہے ہاں ہاں ادھر سے جانا ہے ٹھیک ہے بھائی یہاں سے اس کو چڑھا لیتے ہیں ایک دم بڑیہ طریقے سے اوکے چل 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 چڑ جا چڑ جا چڑ جا بھائی صاحب چڑ گیا اوکے یہاں سے اس کو یہاں پر اپنے کو بیچنا ہے یہ اپنی ویڈ کو یہ دیکھو بھائی صاحب ویسے ہم لوگ اپنی ویڈ کو جو اپنی باقی کی ویڈ بچی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ سیل نہیں کریں گی کیونکہ بھائی اپنے پاس اپنا خود کا فلور کا جو پلانٹ ہے فلور مل ہے اور وہ بھی میں تم لوگوں کو نیکسٹ اپیسیول میں دکھاؤں گا اور وہاں پر ہم لوگ اس والی ویڈ سے فلور بنائیں گے اور پھر ہم لوگ اس کو سیل کریں گے تو اپنے کو زیادہ اچھا پروفٹ ہوگا تو بھائی یہ والا میپ تم لوگوں کو کیسا لگا اور بھائی صاحب اس والے میپ میں تم لوگوں کو مزہ آ رہا ہے یا پھر نہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور بھائی جلدی سے سبسکرائب کر لو اور اپنے کو سترہ ہزار چھ سو سات ڈولر مل گئے بھائی دیکھ رہے ہو اپنے کتنا زیادہ پیسہ کمالیا بھائی ایک ہی دن میں اب یہ ہم لوگ بہت زیادہ ریچ ہونے والے ہیں بھائی صاحب اور یہاں سے فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کو واپس گھوما لیتے ہیں آئی تینک کدھر سے آئے تھے بھائی ہم لوگ آئی تینک بھائی ہم لوگ ادھر سے آئے تھے اپنے گلت سائیڈ پہ جا لیں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب فٹا فٹ سے ہم لوگ اپنے اس والے ٹریکٹر کو اپنے فارم پہ لے جا کے کھڑا کرتے ہیں ٹریکٹر کو ٹریکٹر کے اس کا کور بند کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرنے والا ہوں گا اور آپ کو ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائٹ کرنا ہے چینل پر یہاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا ہے تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ملتے ہیں نیکس سم کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کیئر بھائی